چند دن تسکر ویرپن بھارت کا ایک اکھیات بڑا سمگلر تھا ایک ایسا آتنک جس نے پولیس کے علاوہ بھارت سرکار کو بھی پسینوں میں دروتار کر دیا تھا ایک ایسا شلاوہ جسے پکڑنے میں بیس سال اور کروڑوں روپے سواہا ہو گئے ایک ایسا سمیں بھی تھا جب ویرپن کو ساکشات یا مرانچ کہاں جانے لگا تھا کیونکہ اسے جو بھی جنگل میں پکڑنے گیا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ویرپن کے آتنکی کہانی کے بارے میں بات کریں گے کوس مونی سوامی ویرپن گانڈر ارہ ویرپن کا جنب 18 جنوری 1952 کو کوپی ناثم گام میں ایک چروہا پریوار میں ہوا تھا 18 ورش کی آئیوں میں وہ ایک عوید روپ سے شکار کرنے والے کرو کا صدرسر بن گیا اگلے کچھ سالوں میں اس نے اپنے ایک پرتی دواندی گروہ کا خاتمہ کیا اور سمپورن چنگل کا کاروبار اس کے ہاتھوں میں آ گیا اس نے چندن تتہ ہاتھی دانت سے پیسہ کمائیا کہاں جاتا ہے اس نے کل دو ہزار ہاتھیوں کو مار ڈالا تھا اس کا چالیس لوگوں کا گروہ اپہرن تتہ ہاتھیا کی وعدات کرتے رہتا تھا جن کے شکار پرائے پولیس کرمی وہ انہے وانہ ادھکاری ہوتے تھے ویرہ پن پر صد ویقتیوں کی ہاتھیا تتہ ہر ان کے بل پر اپنی مانگ رکھنے کے لیے بھی کھکیا تھا 1987 میں ایک انہے ادھکاری کی ہاتھیا کر دی 10 نومبر 1991 کو اس نے ایک آئی ایف ایس آفیسر پی شیری نواز کو اپنی چنگل میں فیسا کر اس کی نرمہ مہتیا کر دی اس کے ادھریکت 14 آگست 1992 کو یونین کے پاس آئی پی ایس ہاری کوئیشن تتہ شاکیل احمد نامک دو بریشت پولیس ودکاریوں سمیت کئی پولیس کرمیوں کی ہتھیا تب کر دی جب وہ ایک شاپ پا ڈالنے جا رہے تھے ایک بار اس نے فلم ایکٹر راج کمار کو بھی کٹنیپ کر لیا تھا اور بڑی موٹی رقم لے کر انہیں جندہ چھوڑ دیا تھا اپنے گام کو پی ناثم میں اس کی شاوی رابن ہوت کی طرح تھی گام کے نوازی اس کے لیے ایک چھتر کی طرح کام کرتے تھے تتہہ اسے پولیس کی قطیوتیوں کے بارے میں سجنائیں دیا کرتے تھے وہ اس کے گروہ کو بھوجن تتہ وستر بھی مہیا کرواتے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ لوگ ویرپن کے ڈر سے ایسا کرتے تھے ویرپن نے گام والوں کو بھی کبھی کبھار پیسے میں مدد اس لے کی کیونکہ وہ اسے پولیس کی گرفت میں آنے سے بچا سکیں اس نے ان قرامینوں کو رورتہ سے مار ڈالا جو پولیس کو اس کے بارے میں سجنائیں دیا کرتے تھے ویرپن ورش انیسو چیاسی میں ایک بار پکڑا بھی گیا تھا لیکن وہ بھاگ نکلنے میں سفر رہا کہتے ہیں کہ اس نے بھاگنے کے لیے پولیس کو قریب ایک لاکھ ٹوپے کی بھی شورتی تھی اس نے ایک چروہا پریوار کی کنیا موتھو لکشمین سے انیسو اکانمے میں شادی کی تھی اس کی تین بیٹیاں تھی یوگرانی، رباہ، تتھاکتی تروپ سے ایک اور جس کی اس نے گلہ گھونٹ کر حدیہ کر دی تھی ویرپن کئی پکشوں کی آواز نکال لیتا تھا اس سے اسے کئی بار گریفت میں آنے سے بچایا تھا ایسا بھی کہا جاتا ہے اس نے انگریزی فلم The Godfather کئی سو بار دیکھی تھی اسے کرناڑک سنگیت کافی پریہ تھا اس نے سرکار سے کئی بار سمپر کیا اور سمادان کی مانگ کی تھی اس کی اچھا تھی کہ وہ ایک آنات آشرم کھولے تتھا وہ فولن دیوی سے پریریت ہو کر راج نیتی سے بھی جننا جاتا تھا اسے اپنی لمبی گھنی مونچیں بہت پسند تھی وہ ماں کالی کا بہت بڑا بک تھا اور کہا جاتا ہے اس نے ایک کالی مندر بھی بنوایا تھا 1990 میں کرناڑک سرکار نے اسے پکڑنے کے لیے ایک وشیش پولیس دستے کا کٹھن کیا جلدی پولیس والوں نے اس کے کئی آدمیوں کو پکڑ لیا فروری 1992 میں پولیس نے اس کے پرمک سینے سہیوگی گروہ ناثن کو پکڑ لیا اس کے کچھ مہینے بعد ویرپن نے چامہ رازہ نگر جلے کے گولے کر تعلق کے ایک پولیس دھانے پر حملہ بول کر پولیس والوں سمیت کئی لوگوں کی ہتھیا کر دی اور ہتھیا دھتا گولی بارود لوٹ کر لے گیا 1993 میں پولیس نے اس کی پتنی موٹھو لکشمی کو گریفتار کر لیا ایک بار پولیس کی چھاپے کے دوران اس نے نوجات چھیشو کے رونے تدھا چلانے سے وہ پولیس کی گریفت میں نہ آ جائیں اس کے لیے اس نے اپنے سلطان کی گلا گھونڈ کر ہتھیا بھی کر دی تھی لیکن آخر کار پولیس نے اپنے چنگل میں بھسا کر 18 اکتوبر 2004 کو اسے مار دیا لیکن اب بھی کچھ لوگ ویرپن کو روبین ہوت سمجھتے ہیں لیکن آپ ویرپن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا